موسیقی 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 چاہے وہ انسان ہوں اور چاہے وہ راکھر ہوں آپ سے پوچھوں کیا راوان رام کو نہیں چاہتا ہے کیسے بھائی راوان آنند چاہتا تھا کنی چاہتا راوان سکھ چاہتا تھا کنی چاہتا راوان سمپتی چاہتا تھا کنی چاہتا اور جو سکھ چاہتا ہوں آنند چاہتا ہوں سمپتی چاہتا ہوں تو وہ کان سے آتی ہے میرے رام سا بولو چاہت بیٹھئے نا اس کے لئے کیونکہ جو آنند سندھ سکھرا سے سیکھ کرتے سندھ سپاہ اس کا مطلب راوان بھی راوان کا انویائی تھا پھئے آپ چینی میں کوکی مٹھاس کہاں کہاں ہیں کہاں پانی ہے بولو پانی میں پوچھو کسی تلتا کہاں کہاں ہیں ہر جگہ سی تلتا ہے ٹھیک کسی تلتا آنند کون نہیں چاہتا آنند کس کے اندر نہیں آستک ہو چاہے ناستک ہو استری ہو چاہے پرس ہو سب ہی چاہتے ہیں اس چیز کو تو ناستک بھی پرماتما کو چاہتے ہیں اوپر سے بھلے وہ دکھاوا کرتا ہو لیکن خوشی وہ بھی چاہتے ہیں آنند وہ بھی چاہتے ہیں گیانوان بننا وہ بھی چاہتا ہے تو میرا پرماتما تو چیتنتا کا گھر ہے گیان کا گھر ہے کیا ساب لکھا اس کی نام جوانند سو سکرہ سے سیکھر دے دے لوک سپاہ سو سکرہ سو سکرہ دھاں رام اسنا سو سکرہ سے سکرہ سے سیکھر دے دے لوک سپاہ سکرہ سے سیکھر دھاں دے لوک سپاہ دے لوک سپاہ دے لوک سپاہ لیکن جو نہیں مانتا وہ اس پر اپنے پتی سے پوچھ سکتی ہے تو آنند چاہتا کہ نہیں چاہتا تو کس کا روک ہے تو سک چاہتا کہ نہیں چاہتا پھر وہ کس کا روک ہے تو سمپتی چاہتا کہ نہیں چاہتا کس کا روک ہے اس کا نام ہے سچیدہ آنند ست بھی وہی ہے چیتن بھی وہی ہے اور آنند بھی تو وہی ہے سچیدہ آنند نام ہے اس کا ہر ویکتی چاہتا ہے کہ یہ میرے سامنے سچ بھول کوئی نہیں چاہتا اپنے پریوار میں کہ دوسرا میرے سامنے جھوٹ بھول کوئی بھی کام کو ہوگی بھی یا سچ بھول سچ بھی تو وہی ہے چیتن معنی جان ست چت چت معنی جان کون نہیں جانی بننا چاہتا کون نہیں بدھیمان بننا چاہتا تو یہ جو جانی بننا چاہتا وہ بھی تو اسی کرو آنند کون نہیں چاہتا سب کوئی چاہتا ہے آنند لیکن دکھاوا کرتا ہے پر آپ پہ پتہ نہیں اس کے بغیر مانے تم مر جاؤ گے تم جیویت نہیں تم انسان نہیں مردہ ہو جاؤ گے اور یدی ایسا نہیں ہے تو مرنے کے بعد کیوں کہتے ہیں کہ رام نام ستی ہے کیوں کہتے ہیں ہاں جو پڑا ہے سامنے اسی کو بول دو کہ یہی سچ ہے بولو جو سامنے پڑا ہے اس کو آنکھ ہے ناکھ ہے موہ ہے ہاتھ ہے سب کچھ ہے جو تم دیکھ رہے ہو چھو رہے ہو وہی اندر سے نکلا آپ رکھ لو اپنے گھر میں کیوں پھینک کر کے آ رہے ہیں کیوں جلا کے آ رہے ہیں کیوں دفنا کے آ رہے ہیں کیوں بہا کے آ رہے ہیں بولو نا اور مرنے کے بعد بھگوان کے نکلنے کے بعد اس سر کی کوئی گتی نہیں کیول تین گتیاں ہیں یہ جلایا نہ گیا دفنایا نہ گیا تو جانور کھائیں گے اور صبح بشٹا بن جائے جلا دیا گیا تو ایک مٹھی راک بن جائے دفنا دیا گیا تو کڑے بل بلائیں گے بس یہ تین گتی ہیں سر کی چوتھی کوئی گتی نہیں چوتھی یدھی گتی دینا چاہتے ہو تو بھگوان کے بن جاؤ اس کے بنے بغیر تمہاری کیول اور کیول تین گتی آئیں یا تو بشٹا بن ہوگے یا ایک مٹھی راک بن جاؤ گے یا کیڑے بل بلائیں گے چوتھی کوئی گتی نہیں اس لیے چار بھائی ہیں وہ چاروں انسوں کے ساتھ چار اپدار تھے دھرم، ارث، کام اور موکش بھرت ہے دھرم سترگن ہے ارث لکشمن ہے کام اور بھگوان رام ہے موکش بھرت کے پیچھے ہے سترگن ارثات یدی دھن کباؤ تو دھرم میں لگاؤ اور رام کے پیچھے ہے لکشمن کام کام نہ ہو تو موکش اور جو یہاں کی کام نہ کر کے چلوگے تو تو ختم ہو جانے والی ہے وہ صدیب رہنے والی کام نہ نہیں ہے کیوں کیونکہ جب ہی سریری ہی ختم ہونے والا ہے تو کام نہ کونسی پورن ہو جائے گی بھئی تم اُلٹے مارت پر نہیں جا رہے کام نہ کر رہی ہے تو موکش نہیں کریے دھن کو آگے بڑھانا چاہتے ہو تو دھرم کری اور جو بیکتی دھرم کرتا ہے اس کے گھر میں کوئی کمی نہیں رہتی دیکھئے بھرت کے بارے میں کیا لکھا بھرم کرنے والے کی گھر میں کوئی کمی نہیں ہوتی دھرم کرنے والے کی گھر میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور جس کی کام نہ بھگوان کے لیے بن جاتی ہے ایک دن میرا راموسی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے دھرم کرنے والے کی گھر میں کوئی کھڑا ہو جاتا ہے گروہ وشت سے جہی راکھے ہو لچمن نام ہو دا دیکھا امکار کرو بھے چاروں بھائی آ او اور میں اور اوپرے چاند بند آہ ہے لکشم او ہے سترکھن اور میں ہے بھرت اور جو چاند بندو رکھا ہے وہ ہے بیٹھا ہے میرا رام سب کے اوپر اس لیے ہر منتر کے آگے اوم ملے گا اوم کے بغیر ہر منتر ادھورہ ہے اور میرا ٹھاکر تو مریادی طرح لے گیا ہے نا اس لیے سارے کام مریادہ میں رہ کر ہی کرتا ہے ہاں کبھی کبھار اپنی ماں کے سامنے مچ جاتا ہے ایک بار ماں سلانہ چاہتی ہے پوڑا کرنے کے لئے کیوں ماں کا ایک نیم تھا کہ وہ پوڑا کر کے ہی بھوجن کر دیں یعنی پوڑا نہیں کہیں تو بھکی رہ جاتے تھے اور انسان وہی انسان جس کی جندگی کا کوئی نیم ہے وہ انسان کے اوپر کلنک ہے جس کی جندگی کا کوئی نیم نہیں وہ انسان نہیں ہے انسان کے روپ میں کلنک ہے دیکھیں بھگوان گھر میں آئے ہوئے ہیں لیکن ماں پھر بھی اپنے نیم کو نبا رہی ہے اور آج رام ماں کے ساتھ ہٹکے لیا کر سو نہیں رہا ہے ماں سوچتی ہے سو جائے تمہیں پوڑا کرلوں پھر کچھ کھاؤں پیوں ہوگ لگاؤں لیکن آج سو ہی لیا لے اچھنگ کبھوک حلرہ بھئیں کبھو پالنے گھالی جھلاوے کبھی گود میں لے کر کے سولانے کی وہ سی کہتی ہے کبھی پالنے میں ڈال کر کے جھلا کر کے پریم مگن کو سلیانیش دین جاتن جان ستھ سنیہ بس ماتا بھال چریت کرگا لیکن آج سو ہی نہیں رہا ماں نے کہا آج تو بیٹا تو نہیں آتی کر دی میرے ساتھ اور چھوٹا بچہ یدی سونا رہا ہو تو اس کو نہلا دی گیا ماں نے ایسا ہی کیا تسلی میں بیٹا لیا آج ہے تیر کو بہت دیر ہو گئی ٹھیک ہے نا کوب نہلایا ایک بار جھننی انوائی کرسکار پڑھا پڑھائی اور مالی سوالیس کر کے کپڑے پڑھے پہنا کر کے کاجل ڈٹھونا وغیرہ لگا کر کے اور سلا لیا پڑھ لے اور سلانے کے بعد اب تو سو گیا جلدی سے پوزہ کروں نہ دو لیتی ماں جلدی جلدی نہائی اور نہانے کے بعد نیجکل اسٹ دے بھگوانا پوزہ ہے تکیر اسنانا سنان وغیرہ کر کے نیوید وغیرہ بنایا اور ماں نے سوچا جلدی سے بھوگ لگا دو دھیان پلنے کی طرف بھی ہے لیکن نیوید دے لے رکھ کر کے تلسی دل لینے دوڑی ہے دیکھ کے گئی ہے پلنے میں سویا ہوا ہے آتے وقت بھی دیکھ کے گئی ہے لیکن جو ہی مندل میں پہنچی دیکھا تو رام تو ٹکر ٹکر کھا رہا بیٹھا بیٹھا ہو جب تک تلسی دل لے کے پہلے کھانا شروع دیکھا نا ماں نے کہا آئے رام میں تو پلنے میں چھوڑ گیا ہی ہو کیونکہ اس کے بھگل کے نکل کے آئے تو سویا پڑا تھا ماں تو اتنی میری سے پہلے کیسے آگئے تو ماں اس کو بیٹھا ہوا چھوڑ کر کہ واپس بھاگی دیکھا تو پلنے میں بھی سویا پڑا ہے پھر بھاگی آئی مندر میں دیکھا تو ماں ہی کہا رہا ہے تو ایہا وہاں تو ایہا لکھ دیکھا مطی بھرمور کی آنو سے مہاراج ماں تو بیچ میں کڑی ہوگی میرا یہ رام ہے کیوں وہ رام کبھی میں آسل ہی کہ دھوکے میں نکلی کو اٹھا لو میں بغیر بیٹے کی وجہ ہو دیکھا رہا بیچاری کڑی ہو گئی بیچ میں دیکھا رام جننی اکولانی پروہ سدین مدر موسکانی میرا ڈاپور آس گیا اور کہا ماں کیا ہوا دوئی روپ میں ڈر گئی کہا ماں میرے تو آنے کو روپ ہے کھا دیکھا نا جرہا دکھر آوا ماں تہی نیچ ادو تے روپ اکھنڈ روم روم بردی لاغے کوتے کوتے بھرامان مہارات جب ورات روپ دکھایا تو ایک دم اگنید روی شاشی شیو دھنو چطوران مہارات جب ورات روپ دکھا کال کرم گن جان سو بھاؤ سو دیکھا جو سنا نکھاو سو دیکھا جو سنا نکھاو آج وہ روپ دیکھا رام کو جا کبھی دیکھا نا سنا دیکھمایا سم بیدھی گاڑی آج سمیت جو رے کر تھاڑی ماں تو یا تو بیٹا سمجھ بیٹھی دی یا تو ہاتھ بند ہوگا ہائی رام جگت پیتاو میں ست کرما جگت پیتاو میں ست کرما نا ارے جگت کے مالکوں میں تو بیٹا بان بیٹھی دی اس لئے ہاتھ بند ہوگا اور ماں کو ہاتھ بند کی ہوئے دیکھ کر گے گا ماں ڈر ہوئی ہو دی ارے پیارے جو میں نے دیکھا کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کیا کہہ رہی ہے سب کو بتاؤں میرے رام نے کہا ماں میری پول پٹے کھل جائے گا کیا کس کو بتائیے گا نہیں تُو نے مانگا تھا کہ مجھے اپنا بھگوات روپ بھی دکھا دے مجھے 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 ہرہی ہرہی ہ ہے ہرہی دیکھا کیا ہرہی 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 کبھی ہرہی کبھی کاغ بھسنڈی کے پاس بھاگ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پوچھل کود کر دیکھا بھکت اور بھگوان کا کیسا ملون ہوتا ہے وہ دنیا کو نہیں دیکھتے پتہ نہیں کون سے روپ کاغ بھسنڈی کتھا سنا رہے ہیں اور میلے بھولے ببا ہنس بن کر کے بیٹھے نیچے بیٹھ کے سنا رہے ہیں یومین پتہ چلنے دیتے کب آ کر کے بیٹھ گئے کاغ بھسنڈی کتھا سنا رہے ہیں اپنے روپ میں جاتے تو وہ گروہ چلا گروہ کو دیکھتے ایک دم کھڑا ہو جاتا تو کتھا بھند ہو جاتی ہے اس لئے بہار سے ہی ہنس بن گئے اور ہنس بن گئے آر نیچے بیٹھ کے جاتے ہیں اب کاغ بھسنڈی کتھا کوئی پکسی بیٹھا ہوگا دیکھا اور میرا رام تو شروعات سے ہی مریادی تروں گرے گے چلا ہے مندن سنسکار ہوا جنہوں سنسکار ہوا اور صرف گروہ رہے پڑھنے کے لئے گروہ رہ گئے وہ پڑھن رہ گرائی اب آسری کی بات یہ ہے کہ جس کو شروعات بھی نہیں جان پاتی وہ آج پڑھنے جا رہا ہے جا کی سہج سوانس ستجاری سوہل پڑھنے کو دکھاری یہ بڑی آسری کے بعد آج وہ پڑھنے جا رہا ہے کیوں کیوں کی مریادی تروں گے کر گیا اپنے بھائیوں کو ماں کی یاد آتی ہے چھوٹ چھوٹے بچوں کو ماں کی یاد آتی ہے تو رات کو لوری سناتے ہیں کون ہمارے رام کیا بچپن میں آدھر ستاپیت کر رہے ہیں لوری سنا سنا کر کے ماں کی بھومکاری بھار ہے دیکھاؤ گا آپ لوگوں نے سیریل میں رامانی جب دیکھی ہوگی تو میرا رام کیسے سمجھا سمجھا کے سبھی کو سلا آ رہا ہے اور پڑھائی کر کے واپس لوٹتے ہیں تو سارے پریوار کے ساتھ بھوجن کروا رہے ہیں آنو جسکھا سنگ بھوجن کر ہی ماں باپ کے آجیا لے کر ہی بھوجن کرتے ہیں سب کو بیٹھاتے ہیں اپنے بھائیوں کو وہ سکھشا دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پیتا سورگ پیتا دھرم پیتا ہی پرمم تپا پریتی پریتی ماں پنے پریانتے سرب دے بھتا پریتی پریتی ماں پنے پریانتے سرب دے بھتا جیسے ورکس کی جڑ میں جل دے دینے سے اس کی ساکھا اس کی ٹہنیاں اس کے پتے اس کا کور سب خلیت ہو جاتا ہے ٹھیک کسی طرح ماں باپ کی سیوا کرنے سے ہر بھگوان کی پوجہ ہو جاتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہماری رامائن کہہ رہا ہوں اور میرے رام کر کے دکھا رہے ہیں جد بھی اسور ہے وہ لیکن پھر بھی کر کے دکھا رہے ہیں اور سب سے وہ اٹھا کر کے اپنے تینوں بھائیوں کو ساتھ میں لے جاتے کیوں چلو متھا ٹیک ماں باپ کے پیروں کو کیول ہاتھ لگاتا ہے ساسطر تو کیسا اس کے ہاتھ کیوں کیوں کیونکہ ماں باپ کے چلو میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تو بچے کو متھا ٹیکنا چاہیے ارے وہ اسور ہو کر کے یدین کا بیٹا بن گیا ہے تو متھا ٹیک رہا ہے کیا اور آج تو اس طرح متھا ٹیکتے ہیں مہاراج جیسے ان کی کمر میں پلستر بند آؤ یہ پیچھے ہاتھ لگا لیں گے ہاتھ لگا لیں گے ان کی کمر ٹوٹی پڑی یہ گیا یہ کوئی طریقہ ہے کیا سکھا رہے ہوتے ہیں اور آج تو کرتے کراتے ہیلو ہائی پہ آگے بس اور واقعی ایسا ہی ہوگے سادھی بیوہ ہوتے بچہ ماں باپ کو نہیں جانتا ماں باپ بچے کو نہیں جانتے وہ بائے بائے ہو گئے دور سے وردہ شرم بنے ہوئے ہیں اب میری فروری میں ہی ڈلی میں کتھا ہوں نہیں جا رہی ہے وہ لوگ کہیں وردہ شرم بنانا چاہ رہے ہیں ان کا ڈوب مرونا وردہ شرم کی ضرورت پڑ رہی ہے آج کیوں کیونکہ بیٹا بیٹی کام کی چیز نہیں ہے ان کو کہیں کہیں تو گھر ملے جا کر کے ورندہ والے میں دیکھو میری بھائی بین کیونکہ آپ لوگ تو جا کر نہیں دیکھتے ہیں میں تو جا جا کر کے دیکھو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان کو دیکھ کر کے دیدے کی کیا ستیتی بنا دی ہے اور جب میرے پاس دلی سے نیوتہ لے کر گیا ہے تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گیا میں نے کہا یہاں بھی ضرورت پڑی ہے بہت برا حال ہوگی ایسا جو اس لئے میرے رام کتھا کی زیادہ ضرورت ہے آج اور اپنے یوہ بچوں کو لے کر کے آیا کرو میرے رام کی مریادہ کو سنیں گے میرے رام کے چریتر کو سنیں گے سیوہ نہیں کریں گے تو کم سے کم گالی دے کر بھگائیں گے تو نہیں روٹی تو دے دیں گے چلو پیر نہیں پکڑیں گے متھا نہیں ٹیکیں گے تو کم سے کم روٹی تو کھلا دیں گے اس لئے جرورت ہے آج رام کتھا کی کرشن کتھا سے بھی پہلے جرورت ہے رام کتھا کی کیوں کیوں کہ یہ کوئی منورنجن نہیں ہے یہ منورنجن ہے گیت تو تمہاری خوشی کے لئے گانا پڑتا ہے کہ تمہیں نیند نہ آجائے کبھی تمہارا من بھٹک نہ آجائے اس لئے ہمیں کرتن کرنا پڑتا ہے کرتن تو تم گھر بیٹھ کے بھی سن لوگے کیسٹوں میں بھی سن لوگے ٹیوی میں بھی سن لوگے لیکن یہ باتیں ہر جگہ نہیں ملیں گے میرے بھائی بہن یہاں دیکھئے پڑت کال اٹھ کے دھنا تھا مات پڑت پڑت مات مات ہاتھ نہیں مات دیکھ رہے ہیں اور کبھل اپنے آپ نہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھکے چلو مات دیکھو تم لے کر کے آئے ہو کرو اپنے بچیوں کو کھالی گھومتے ہوئے کیا کرتے ہیں یادی ان کے پاس سمیں ہے تو سمجھا بجا چلو بیٹا بیٹھیں گے تھوڑ دیر کیوں کیونکہ وہ کچھی میٹی ہے کوئی سب دیدی لگ گیا وہ تم سے بھی زیادہ کھرا اُتر جائے گا اور نہ جانے کون سے گن پر وہ ڈھاکور ریج جاتا ہے کب کس گن کے اوپر میرا ڈھاکور مہربان ہو جائے کوئی پتہ نہیں چاہتے اس لیے ان کتھاؤں کو سنائے نہیں تو میرے بھگوان کو ضرورت کیا پڑھی ہے ان کو ہی لوگ متھا ٹیکتے ہیں کیوں کر رہے ہو ایسا کہا تاکہ ہم اس رستے پر چلیں یہاں لکھا جاؤ یویا پک اکل انی اج نرگن نام نرو کیوں کر رہے ہو بھگت ہے تنا نابید کرت چریتر انو بھگت ہے تنا نابید بھگت چریتر انو اپنے بھگتوں کیوں بھگت ہے نہیں بھگت بھگت اپنے بھگت اپنے بھگت 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 ایک بھگت 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 اس لئے ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے اس لئے اپنے بھگت تنا ضمن تب منیور من کی نمی جارا تب منیور من کی نمی جارا موسیقی 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 یہ دکان یہ مکان یہ بی بی یہ بچے پتہ نہیں کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اور یہ بھجن یہ کدھا یہاں بھی کام آئے گی اور آگے بھی کام آئے گی یہ تو یہ چیز یہی سے بنی ہے یہی پر گھت کیا یہی پر بنی ہے یہی پر گھت اور یہ بھجن نہ یہاں پر بنا ہے نہ یہاں پر ختم ہے ٹھیک ہے نا اس کو بنانے والے وہ بھگوان کے بھگتیں ہیں جو عجر اور عمر ہو گئے ہیں کیا بھجن میں لاغیوں ہو لے بھجن سے ہوگا بیڑا پار بھجن سے ہوگا بیڑا پار بھجن میں لاغیوں ہو لے بھجن میں لاغیوں ہو لے بھجن سے ہوگا بیڑا پار بھجن میں لاغیوں ہو لے بھجن سے ہوگا بیڑا پار بھجن میں لاغیوں ہو لے بھجن سے ہوگا بیڑا پار ڈرہ اٹھائے اپنے ہاتھوں کو ٹھیک ہے ڈرہ بھگتی کا آنند نرالا تو کیا جانے سا بھگتی کا آرن چہری کا پیالا ہو گیا مرتدار بھجن میں لاغیوں رے بھجن سے ہو گا بیڑا پا بھجن میں لاغیوں رے بھجن سے ہو گا بیڑا پا بھجن میں لاغیوں رے بھجن سے ہو گا بیڑا پا سا مراہم بھجن میں لاغیوں رہیوں بھجن میں لاغیوں رے بھجن سے ہو گا بیڑا پا بھجن پا بھجن میں لاغیوں رہن موسیقی 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 بھگتی کارڑ آئے رام جی اس نرسی کے دوا بھگتی کارڑ آئے رام جی اس نرسی کے دوا بھگتی کارڑ آئے رام جی اس نرسی کے دوا موسیقی 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 بھگتی کارو موسیقی 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 بجن سے ہوگا بیڑا پار بجن میں بجن سے ہوگا بیڑا پار بجن میں بجن سے ہوگا بیڑا پار بہوی دکرت منورت چاہتے لاغے نہیں با کریم جن سر یو جل گئے بھوپ دربا بجن میں بجن سے ہوگا بیڑا پار بجن میں بگتی کا آنند نیرانہ بگتی کا آنند نیرانہ بگتی کا آنند نیرانہ بگتی کا آنند نیرانہ بجن میں بجن سے ہوگا پیڑا بجن کا برطاب دے گی بجن کرتے کرتے اوٹ کر کے جل پڑے جا کر کے شریع میں سنان کیا اور سمچار بھیدوا دیا کہ فشوا مطر جی آئے تمہوں نے آگمن سنا جب راج برامنوں کو ساتھ میں لیا سوستی واجن کرتے ہوئے پہنچ کے ریشی کو لینے کے دیکھیں بجن کا برطا اور کریدن ڈاوت منہی سنمان نیجی آسن میں بیٹھا ریا لا کر کے اپنی سنگھ آسن پر بیٹھا دیا اور پھر کیا کیا چرن پکھار کین عدی پوڑا اپنے آپ کو دھنیا دھنیا مانا دیکھیں بھگوان کے پیتا دورے یہ بجن کا برطا بجن تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتا بجن تمہیں نیچے نہیں گرنے دیکھ دھیان نکھ دیوید بھانتی بھوژن کروا چلو ماتھا دیکھو اور جو ہی چاروں نے ماتھا دیکھا اور جو ہی میرے رام کے رکھ کو دیکھا ہوا اس کو تو میری دیان میں دیکھا ہے یہ نیراکار برحم ساکار بن کی کیسے آگیا ہے جسے شکور چاند کو دیکھ کر کے مست ہو جاتا ہے ہری جی مست ہو گئے ہنکھوں میں آنسوا کیوں جس کو کبھی دیکھا نہیں کیول کتھا کتھا سنی آج وہی میرا دیو سامنے کھڑا ہو بھول گئے کہ میں کیا کام آیا تھا کیوں آیا تھا مونی کو اس طرح دیکھ کر کے راجہ دسرت بھی رو پڑھی گوا میرا رام اتھنا سندر ہے کہ مہاتمہ بھی دیکھ کر کے مہیت ہو جاتے اس کے اوپر راجہ دسرت یہ نہیں جاندے کہ یہ بھگوان ہے لیکن ویسوا میتر کو دیکھ رہا ہے یہ بھگوان ہے لیکن راجہ دسرت اس لیے رو رہے ہیں کس لیے کہ میرا بیٹا کتنا سندھا دیکھیں مہاتمہ بھی دیکھتے کے دیکھتے رہے کے ٹھگے کے ٹھگے رہے گئے لیکن دیکھا جب مہاتمہ کو روتے ہوئے راجہ دسرت نے سوچی ایسے تو پھر مہاتمہ ایسی ہی روتا رہے گئے اس لیے من بدلنے کے لیے ایک بات کہی راجہ نے کہ ہی کارن آگمن تمہارا کہوں سکرت نلا مہاتمہ جی اب ایسے ہی بھی دیکھتے رہو گیا کچھ بتاؤ گے بھی کیوں آئے ہو کوئن کوئی تو کام ہوگا اس لیے آپ اپنے مک سے نکالو ایک منٹ بھی نہیں لگا ہمہ دیتے بزوامیتر نے اپنے آنسو پہنچے اور آنسو پہنچنے کے بعد کہا راجن آیا تو لینے ہوئی یہ دیدو گے تو کہنے لگے سنو دھیان سے کان کھل کر کے ہمارے سوریہ ونسیوں کی تین بڑی اچھی پرمبر آئیں تین ویشستان کیا کبھی پریشتری کے اوپر نظر نہیں اٹھاتے بری درشتی سے نہیں دیکھتے دوسرا دروازے پر یدی کوئی چیز مانگنے آیا ہے تو اس کو کھالی نہیں بھیجتے تیسری بات رن میں کبھی پیٹ نہیں دکھاتے یہ چھتریوں کی تین ویشستان سوریہ ونسیوں کی تین ویشستان آپ ایسے بجھے بجھے سے کیوں باتیں کر رہے ہیں جرا کھل کے کہیے کیا چاہتے ہیں آپ اسور سموہ ستاوائی موہی میں آچن آیا ہوں ارپ تو ہی یہ راجل مجھے راکسس بہت ستا رہے ہیں اور تجھے آج میں پرکھنے کے لئے آیا ہوں کہ جو چیز میں لینے آیا ہوں تو مجھے دے دے گا یا نہ دے دے گا یہ کو ساپ لکھایا ہوں سور سموہ ستاوائی موہی میں جانچن آیا ہوں ارپ تو ہی میں تجھے جانچنے کے لئے آیا ہوں تمہیں پرکھنے کے لئے آیا ہوں تو وہ کام کر دے گا یا نہ کر دے گا راجہ نے کہا ایک بات یہ دیکھ گردن بھی مانگ لوگے گردن کاٹ کر کے تیری ہاتھ پہ رکھ دوں ویشو آمیتر نے کہا گردن دینی آسان ہے کیا جان دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے پاکستان کے بورڈر پہ روز جان دیتے ہیں جو آتنک وادی ہیں ان کو پیسے سے ہی تو خریدا جاتا ہے اور خود موت کے موں میں خود آ جاتے ہیں مرنا مرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہی کہہ رہے وہ گردن دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو بڑی بات کیا ہے جو یہ رامائن کہہ رہی ہے اس بات کو تو مان لوگا یہ بہت بڑی بات ہے گیت گانے سب کو آتی ہیں یہ باتیں کہ بکواس کرنے سب کو آتی ہیں لیکن ان باتوں پر چلنا کسی کسی کو آتا ہے جس کی ماں نے بہت بڑے بھاگی کیے ہو گئے اس کا بیٹا چلے گا سب کے بس کی بات نہیں ہے یہ رامائن کہہ رہا ہے دوسرے کو اپدیش دینے میں مورک بھی سکھم ایک مورک کو بھی یہ پروچن آتا ہے یہ باتیں آتی ہیں بھاگوان کی ساری لیکن اس پر چلنا بہت کم لوگوں کو آتا ہے بہت مشکل ہے اس پر چلتا چل بھی پڑتا ہے تو بیچرہ بیچ میں چھٹ چھٹا کر کے بھاگ جاتا ہے ارے یہ تو ایسے ہی ہے ارے دنیا کی طرف کیوں دیکھتا ہے تو بن کے دیکھنا ہے ایک بار اتر کے دیکھ اسے کمیاں نکالیں سب کو آتی ہیں دیکھنا ہے راجنی کی میں صبح سے شام تک ٹی وی کے اوپر وہ اس کے اندر کمیاں نکال رہا ہے وہ اس کے اندر کمیاں نکال رہا ہے کمیاں نکالنے کس کو نہیں آتی گھروں میں دیکھ رہے ہو وہ اس کی نندہ کر رہا ہے وہ اس کی چگلی کر رہا ہے انا اور پوجا بھی کرتے ہو پاٹ بھی کرتے ہو ہون بھی کرتے ہو لیکن ان باتوں پر چلتا نہیں پاتے ہو کیا مندر بھی جاتے ہو گردوارے میں بھی جاتے ہو لیکن کھڑے تو وہیں کہ وہیں ہو ہاں اس لئے کتھا ہوتے ہو کہ میندہ چھوٹ جائے چکلی چھوٹ جائے کتھا کس لئے کیا دنیا داری چھوٹ جائے کتھا اس لئے تو ہے کہ ہماری دنیا داری چھوٹ جائے اور واقعی جتنی دیر کتھا چلتی ہے اتنی دیر تو یہ باتیں چھوٹی جاتی ہیں زیادہ دیر نہیں چھوٹتی کم سے کم اتنی دیر ہی سہی کیوں کیونکہ اتنی دیر میں ہی بہت بڑے باپ سے بچ جاتے ہیں آج ویسوہ مطر جی اسی بات کو کہہ رہے کہ تم نے راجن باتیں تو بہت اچھے اچھی کی لیکن کیا چل پاؤ گا اصور سمور ستاوئی موئی میں جاچن آیا ہوں رکتو ہی تمہاری پرکشہ کرنے ہیں کہ جرہاں نمو سے نکالے تو سہی کہ لنکال رہا ہوں کیا ہنو جہ سمیت دیورہ گناہ تھا نسچر بد میں ہو سنا تھا کہ مجھے رام کے ساتھ لکشمن دے دو تاکہ میں راکسوسو سے نسچن تھو جاؤ آرام سے یقی کر سکو دے دو اور جو ہی مانگا مہراج راجہ متھا پکڑ کے بیٹھ گئے ہاں کموند بیٹھا مگو بیٹھ گیا کیا دیکھیں اب کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اور ایک منٹ میں پرٹا دیا اور کہا مونی بی سوامیتری جی آپ کو سرب نہیں ہے یہ کہتے ہیں کیوں کیوں کی چوٹھے پن پایاں ستچاری پھر پر بچن نہیں کروں بچاری مانگاں بھومی دین دھن گو سا سربس دے آج سہ رو سا آپ مجھے دھن مانگ لو آم مجھے بھومی مانگ لو آم مجھے میرا راج مانگ لو میں سب کچھ دے دوں لیکن جسے تم مانگ رہ رہے ہو یہ میری جندگی جندگی سے زیادہ پیاری چیز اور کچھ نہیں ہوتی تم میری جندگی کی مانگ لو کو بھوم دے دوں لیکن رامدیت نہیں بنے گو سا یہ دبھی مجھے چاروں بچے بہت پیارے لیکن رامدیت نہیں بنے گو سا اب دیکھیں کتنی بڑی بڑی ڈنگیں مار رہے تھے کیا کیا کہہ رہے تھے کیا کیا کہہ رہے تھے کہ ہم اکشتری ہیں پریشتری پر نجر نہیں اڑھاتے رن میں پیٹھ رہی دکھاتے اور دروازے پر مانگ رہے آنے والے تو کھالی نہیں لوگ آتے اب دیکھو اب کیا ہو رہے کیا دیکھیں کیا چل رہا ابھی ساپ منا کر رہے ہیں وہ دو منٹ پہلے تو اتنی بڑی بڑی ڈنگیں مار رہے تھے تم اور دو منٹ کے اندر تمہارا سارا نسہ اتر گیا لیکن یہ ویشوا مطر کو برا نہیں لگا ارے تم کسی سے چیز مانگو رہے تم سے منا کر رہا تمہارے موں کے سامنے اور بڑی بڑی ڈنگیں مار رہا تھا دو منٹ پہلے اور تمہیں برا نہیں لگ رہا وہ کیوں کیونکہ ویشوا مطر نے سوچا کیا یار جب مجھے دیکھ کر کے میرا یہ حال ہو گیا ہے اس کا تو بیٹا بن گیا ہے جب مجھے دیکھ کر کے اس سے اتنی ممتہ ہو گئی ہے اتنا پیار ہو گیا ہے کہ میری آنکھیں چل چل آئی میری آنکھیں بھار آئی میں رو پڑا اس کا تو یہ بھیٹا بن گیا ہے لیکن ویشوا مطر وہی پر بیٹھے تھے مطر وہ دیکھ زمینے اس نے یگے سے چار مانگ لی ہے یگے نے چار دے دی اور اسی یگے کی رکھ سکتے ہیں وہ دو مانگ رہا ہے میرا ہے یہ تمہارا ہاتھ ہے بھگوان نے تمہیں سروسو دے دیا جنبی کی دے دیئے بچے دے دیئے گھر دے دیا دکان دے دیا لیکن جب اس کا نمبر آتا ہے تب کتنا کر لیتے ہیں بلو تب کتنا کر بات ہے پھر اپنے اپنی ٹام کھیچنے لگتے ہیں اور پھر کہتے ہو میں بھگوان کو مانتا ہوں کہ وہ ماتھا ٹک لیا یہی مانتا ہے کہ وہ پوجہ کر لی یہی مانتا ہے مندر جائے کہ یہی مانتا ہے کیا تم نے کیا مانا ہے اور کیا مانتا دے رہے ہو تمہیں کتنے سوارتی ہو جاتے ہیں یہ دھن یہ سمپدا یہ سب کچھ اسی سے ملا ہے یہ سریر اسی سے ملا ہے لیکن جب دینے کا نمبر آتا ہے تو رو اٹھتے ہیں گرگرانے لگتے ہیں پریسان ہو رہے لگتے ہیں کیا تمہیں لگتا نہیں ہم غلط کر رہے ہیں بلو کیا تمہیں لگتا نہیں تم غلط کر رہے ہیں مرنے کے بعد تمہارے ساتھ جانے بلک کچھ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو ہاں اس نے بغیر دیکھیں تمہارے گھر میں سب کچھ پہنچا دیا اور تم جس نے دیا اسی کیلئی نہیں کر رہے ہو تم اپنے پریوار کے کیسے ہو سکتے ہو بولو تم جس نے تمہیں دیا تم اس کے ہی نہیں ہو پا رہے ہو تو پھر تم کس کے ہو تم یدی کسی کے بننا چاہتے ہو تو پہلے میرے رام کے بن جاؤ تب تم دوسرے کے بن سکتے ہو یدی تم رام کے نہیں بن سکے تو تم کسی کے بھی نہیں بن پا ہو اس لیے وہ سی شوٹ کڑے ہوئے وہ کہلے کہ راجن راجن کیا کر رہے ہو اور یجن نے تمہیں چیار دی ہیں یہ دو مانگ رہا ہے دے دو لیکن رو پڑھے راجہ رام دیت نہیں بنے گسا رام دیت نہیں بنے گسا کہاں پگلے یہ دیت دھرم کے لیے کوئی چیز دے دے گا تو دس گناہ نہیں ہو کے آئے گی بیس گناہ نہیں ہو کے آئے گی کم سے کم دگ نہیں دھو کر کے آئے گی کیا کہے وَسِشْت بَحُوِدِ سَمَجْحَابَ رَبْ سَنْدِلْ نَاسْ قَحْبَا رَجَن مان جاؤ مانا کہ تمہیں بہت پیارا ہے اپنا سریر مانا کہ بہت پیار ہے اپنے بچے لیکن جس نے یہ بنایا ہے وہ بھی تا تمہیں پیار کرتا ہوگا ہم جس یگیا کرنے والے نے تجھے چار دے دی تو اس کو کس تو لٹا دو واپس اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو چیز جائے گی وہ گھٹ کر نہیں آئے گی وہ بڑھ کر آئے گی سنتن کے سنگ لاغرے تیری اچھی بنے گی اچھی بنے گی تیری سب سجھ رے گی سنتن کے سنگ لاغرے تیری اچھی بنے گی درو جے کی بن گئی پرے لہت جی کی بنے گئی درو جے کی بن گئی پرے لہت جی کی بن گئی ہری سمرن میں لاغ رے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغ رے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغ رے تیری اچھی بنے گی اچھی بنے گی تیری سو سد رہ گی اچھی بنے گی تیری سو سد رہ گی ہوئے تیرے بڑ باگ رے تیری اچھی بنے گی ہوئے تیری بڑ باگ رے تیری اچھی بنے گی سنتن سنگ لاغ رے تیری اچھی بنے گی سنتن سنگ لاغ رے تیری اچھی بنے گی ہوئے تیری اچھی بنے گی آگا سے تو ہے ہنس بنے گی ہنس بنے گی مٹ جائے اوری کے داغرے تیری اچھی بنے مٹ جائے اوری کے داغرے تیری اچھی بنے سندن کے سندھا دے تیری اچھی بنے ست ویت نارتی نے آسائے 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 مٹ جائے اوری کے داغرے تیری اچھی بنے تیری اچھی بنے جاگ سکے تو جاگرے تیری اچھی بنے 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 اچھی بنے تیری بگڑی بنے اچھی بنے تیری بگڑی بنے تیری اچھی 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 بنے موہ نسا میں بہت دن سوئے موہ نسا میں بہت دن سوئے جاگ سکے تو جاگرے جاگ سکے تو جاگرے تیری اچھی بنے گی تیری سب سدھ رہ گی اچھی بنے گی تیری سب سدھ رہ گی موہ نسا میں بہت دن سوئے تیری اچھی بنے گی تیری اچھی بنے گی ساپ کہہ رہے وہ سنٹن سنگھ پر پلنگ کمائی رام چرن انوراگ نے پریم ہو جائے گا رام چی تیری اچھی بنے گی تیری اچھی بنے گی تم ایک بار لگ جاؤ اس میں نویدن کیا ہے کہا ایک کے بدلے بہت کچھ مل جائے گا میں گارنٹی لیتا ہوں کہہ واسشت بہو سمجھا کہہ واسشت بہو سمجھا ہرتات کسی طرح سے نہیں ماند رہے تو لالچ دے دی کس کو راجہ دسرت کو کیا کہہ دیا اوہ پگلے بھیج دے کیوں ارے بہو لے کے آئے کیا بھیج دے بھیج دے یہی راستہ بہو آنے گا جاؤ اتی آدھر دھو تنیا بولائے دیکھا لالچ میں تو کچھ بولا لیتا ہیڑ دے لائے پہو تھا دسکار اپنی چھاتی سے لگا لے اور روتے روتے دونوں بچوں کی ہاتھ پکڑے اور وہ اس وامی تر کے ہاتھ میں دے دیں میرے پران ناتھ ست دو لیکن تم مونی پیتا آنے نہیں کو روتے روتے ہاتھ رکھ دی اس کے ہاتھ میں میری جندگی ہے یہ لیکن ہاتھ سے ان کی پیتا تم ہو میں نہیں ہوں تم ہوں سوپے بھوپری ست بھوپری بھوپری جننی بھون گئے پربو چلے نائے پد سے اور میں تو پریم اس کو مانتا ہوں مانتا ہوں کیا ساستری اس بات کو کہتا ہے پریم اسے کہتے ہیں جا نیٹی بھی چھوٹ جائے دیکھیں دسارت کتنا پریم کرتے ہیں جب کے کئی آپ سنو گے پرسو نرشو کیونکہ کل تو ہمارے رام جی کی سادھی ہے ستہ سومبر ہے کل ستہ منگل ہے کل کل تو ساتھی بھی سامل کریں لیکن پرسو نرشو جب بنواس ہوگا تب سنو گیا کیا کئی کئی نے جب یہ کہا تاپس سویس بشیس خدا چود برس رام جب یہ بات کہیں تو راجہ دسارت نے اپنی پتنی کے پیرے پکڑنی ہے ید بھی پتنی کے پیرے پکڑنا کوئی دھرم دھوڑی ہے لیکن یہاں نیٹی بھی تھی سب چھوٹ کیوں کیونکہ رام سے اتنا پرے پیر پکڑ کے پیٹھ گئے لگے سامل اور کہنے لگے تم میری گردن مانگ لے کے کہیں ابھی کھاٹ کر کے رکھتے ہیں ماتھ مانگ اب ہی دے ہوں تو ہی لیکن رام ملک جنی مارس رام کے بیوگ میں تڑھا تڑھا کے مت مار کے کہیں مجھے میرے رام کو بلالے واپس نہیں نہیں تو میں مر جاؤں راہ 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 اور جب تک میں جیوی تڑھا ہوں اس کی سکل نہیں دیکھنے مجھے مجھے راہ اور جب پتہ چلا کہ میرے راہ 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 کیا یا دور سے دھاوک سے لیتے چھتی منتری آنکھے باستا ہے تب راجہ سنتا ہے مہارج منتری سنتری سب نکال دی بھی کیا چھاتی سے لگا لیا اور بھائیہ کہ کر کے کہہ پکار رہے ہیں بھائیہ بھائیہ کہو کسل دھوار تم نیکی نیجن نیہار کہہ رہے ہیں تم نے رام کو دیکھا ہے کہنے اچھا یعنی تم نے اس کو دیکھا ہے اسے کو اس کال سے جانتے ہوگے کہen ہاں جانتا ہوں کیسا ہے کہے یہ بھی گا اور سامرا دو ہی ہوتے ہیں це نکھ تو کرنے یہ ایک گورا ہے ایک سامرا ہے